شروع اللہ کے نام سے جب بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم کلاس ٹو آئی ہاپ ایویل بی فائن آل اف یو سٹوڈنٹس اوپن یور ریڈنگ بکس آف اسلامیات اینڈ پیج نمبر ٹوئنٹی فائیو سبق نمبر ہے آٹھ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آج ہم کریں گے اس کی کتاب پڑھائی اوکی سٹوڈنٹس اس سبق میں ہم پڑھیں گے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کے بارے میں ٹھیک ہے کہ ان کا بچپن کس طرح سے گزرا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا والدہ یعنی امی ٹھیک ہے کا نام آمنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا والد مین فادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے وفات پا گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا اس زمانے میں بچوں کو پرورش کے لیے صاف ستری آب و ہوا والے قریبی گاؤں میں بیجا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے پانچ سال حضرت حلیمہ سادیہ کے گھر میں گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنگ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار سے لوری سناتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی گندگی میں نہیں کھیلا پانچ سال بعد حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس واپس چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چھ سال کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی فوت ہو گئی والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا اور بہت پیار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی وفات ہو گئی دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں کبھی کوئی شرارت نہیں کی اور نہ کسی کی چیز کو خراب کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں کبھی غلط کھیل تماشے میں حصہ نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضول کام کرنے سے ہمیشہ دور رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بچوں کے ساتھ مل کر بکریاں بھی چرائیں ٹھیک ہے سوڈنٹس یہ آپ نے ریٹنگ کرنی ہے اور آپ نے مشکل الفاظ کو لرن کرنا ہے